نگرہ وزیراعظم نگرہ وزیراعظم، چیئرمنٹ جائنٹ، چیپ پاپ سٹاپ کمیٹی، سرویسز چیف، چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر کو دعوت نامیر صاحب وزیراعظم صاحب کا اور میرا ایک چیز پہ ہم پہلے متفق ہوئے کہ جو بھی وزیراعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو اتفاق ہوا ہے انوارالحق کاکڑ صاحب پہ وہ وزیراعظم ہو اپوزیشن لیڈر راج ریاض کہتے ہیں انوارالحق کاکڑ کا نام انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کو دیا جسے منظور کر لیا گیا ہماری کوشش تھی غیر مدناز شخصیت نگرہ وزیراعظم ہو چھوٹے صوبے سے نام پیش کیا گیا نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ سے پی ڈی ایم سرورہ مولانا فضل الریمان کا ٹیلی فون اقراب تھا مولانا کی نگرہ وزیراعظم کو مبارک بات امید ظاہر کی کہ شفاف بروقت انتخابات یقینی بنائے جائیں گے نگرہ وزیراعظم پنجاب بہت نقوی کی نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ سے ملاقات مختلف امور پر تبادہ خیل کیا گیا تکرری میں تحقیق انصاف کا کوئی رول نہیں ہے ہم اس کو مانتے ہیں نہ ہم سے مشاورت کی گئی نہ ہمارا کوئی حصہ ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک محول بدلا ہوا دکھائی دے گا اور اس سیٹ اپ کا کوئی جو سیاسی جو چھکاؤ ہے وہ کسی کی طرف نہیں ہوگا من پسند شخص کو مسلط کرنے کی پی ڈی ایم کی خواہش دم توڑ گئی الیکشن کے نقاض میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں آنی چاہیے پی ڈی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے آج نیوز کو بتایا اس معاملے میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی امید ہے نگرہ سیٹ اپ کا چھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہوگا تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ترجمان نے کہا کسی بھی سطح پر پی ڈی آئی کو شریک نہیں کیا گیا انوارالحق کاکڑ کی نامزدگی کٹ پتلی وزیراعظم اور جالی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کی گئی توقع ہے نگرہ وزیراعظم عوام کے حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے بلوچستان اسیملی بھی تحلیل کر دی گئی گورنر بلوچستان نے اسیملی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے بلوچستان پہلے ہی اسیملی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر چکے تھے نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم عبدالقدوس بھزن جو نگرہ وزیراعظم آنے تک اپنے فرائض انجام دیں گے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی نگرہ وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانان ساہر کی ملاقات مزید مشاورت پر اتفاق نگرہ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کل ایک اور ملاقات ہوگی سندہ سمبلی مدت ختم ہونے سے دو روز پہلے تحلیل گورنر کامران کے سوری نے سندہ سمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے صبحی کابینہ بھی ختم نوٹفیکیشن جاری کر دیا نگرہ وزیراعظم کے آنے تک مراد علی شاہ وزیراعظم رہیں گے مصطفق عمالگر سندہ قومت پر پیسے لے کر پچاس ہزان نوکریاں دینے کا الزام سمال کیا پیپلز پارڈی نے پندرہ سالوں میں کیا کیا بلاور کشمیر کے لیے موڈی سے جنگ لڑا رہے ہیں جو موڈی کشمیر میں کر رہا ہے کیا کراچی بھی نہیں ہو رہا جالی ڈامیسائل پر نوکریاں دی جا رہی ہیں شہریوں کو پینے کا پانی محسن نہیں ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا پانی ہمیں ہی فروغ کیا جا رہا ہے فروغ نصیم بولے ہائی کوٹ نے سندھ حکومت کو بھرتی سروق دیا چیرمن نیپ کو خط لکھا ہے امید ہے کہ وہ جانچ پردال کریں گے یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ اس طرح کی بیانتے ہیں آج کے اس دور میں کہ کشمیر جیسا سلوق موتی تو یہ کیا انڈیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں انڈیا اسٹیبیشمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آ جائے اور اس طرح کی کوئی بھرکت کریں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس بندے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی لینگویج کیسے استعمال کر دی پیپلز پارٹی کے رہنما امداد پتافی نے مصطفیٰ کمال کا بیان غدداری قرار دے دیا آج نیوز کو بتایا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے سعید غریبولے ایمکی ایم بے روزگار نوجوانوں کی امیدوں کی قاتل ہے کراچی کو کشمیر سے تشبیح دینا موڈی کے مظالم کو کم ظاہر کرنے کے مترادف ہے امید ہے عدالت ایمکی ایم کے غریب دشمن مقدمے کو مسترد کرے گی پیو کراچی مرتضہ واہب نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی کہا پاکستان اور شہر کی خاطر آئیں اور خدمت کریں انہوں نے باغ ابن قاسم میں سائیکل اور جانگی ٹریک کا احسطہ بھی کیا انتقابات میں اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے وزیراعظم شباز شریف نے صاف صاف بتا دیا کہا نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں مانتے ہیں ووٹ بینگ متاثر ہوا لیکن ہم نے ریاست بچائی سولہ ماہ میں ایک روپے کا سکینڈل ہمارے خلاف نہیں آیا حکومت میں آٹھ ماہ احتجاج اور مارچ کی نظر ہوئے نون لیگ جلد از جل انتقابات چاہتی ہے آجتہ انتقابات ووٹ کو عزت دو کناری پر لڑیں گے سولہ ماہ کی حکومت کے سیاسی راز کبھی افشا نہیں کروں گا آرمی چیف کی تعریف سے متعلق سوال پر کہا آرمی چیف کی تعریف کرنے میں حرج کیا ہے کس دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے چیرمن پی ٹی آئی گو جیل میں فیملی اور وکلہ سے ملاقات کی اجازت سپریٹینڈنٹ جیل ملاقات کے لیے ایک یا ایک سے زائد دن مختص کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درپاس پر تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گھر کے کھانے سے متعلق آئندہ سماد پر معاونہ طلب وکیل نائم پنجھتا کہتے ہیں کہ چیرمن کے بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں کھانے سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اڈیالا جیل شفٹ کیا اور نہ ہی کلاس کو تبدیل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طرف کر لیا فریقین کو نوٹس جاری چیرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کا تحریر حکم نامہ جاری کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے شکایت پر ٹرائل چلایا گیا اپیل ٹرائل کورٹ کے پانچ اگست کے فیصلے کے خلاف ہے واگا بارڈر پر پڑچم اتاننے کی پروکار تقریب منقل کی گئی اہلکاروں نے مہارت کا مظاہرہ کر کے لہو گرمایا پاکستان زندوات کے فلک شغاف نارے ملی جوش جتما بھی دیدنی بھارتی سائٹ پر حیبت تاری پوجی اہلکار رائفل نہیں سمال سکا جشن ازادی کی تیاریاں مل بھر میں زور و شور سے جاری گلی گلی چپا چپا سبز ہلالی پرچموں سے سچ گیا شہری سجاوٹی ایشیا کی خریداری میں مصروف بنو کے شہری نے پتھروں سے تیس فٹ لمبا اور بیس فٹ چوڑا قومی پرچم بنا کر بطن سے محبت کی آلہ مساء قائم کر دی لاہور میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی پاکستان زندہ باد کی فلت شگاہ اپناری لگائے گئے پاکستان کا یوم ازادی شایان شان طریقے سے منانے کے لئے مظفر آباد میں تین اوزہ فیسٹیول کا غاز پہلے روز پیرا گلائڈنگ اور موٹر گلائڈنگ کا مظاہرہ کشمیر و پاکستان کے لازوال رشتوں کی مضبوطی اور پاکستان سے محبت کا منفرد انداز میں اظہار کیا گیا موسیقی پتوکی کے سو سالہ بزرگ نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد شریف کہتے ہیں ملکی حالات دیکھ کر دلخون کے آنصر ہوتا ہے تقسیم ہند کے وقت بہت کٹھن حالات تھے بڑی مشکل سے گھر بھار چھوڑ کر گنڈا سنگھ کے راستے پاکستان آئے کہتے ہیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے شمارت انتجانوں کا نظرانہ پیش کیا مگر اس کی قتل نہیں کی گئی